محمد مجھے محبت ہے پنج تنسیل مجھے محبت ہے پنج تنسیل اور ہے محبت شاہ زمن سے آلِ نبی کا ہوں میں ہوں مجھتا محبت سے ہے پچپن سے علی حسین حسن کے صدقے علی حسین حسن کے صدقے یہ میری جولی پڑی ہوئی ہے پڑی صلی اللہ نبی کا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفید صلی اللہ محمد 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 موسیقی 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 ناظر ہوئے اور دیگر انبیاء اکرام پر جو اللہ نے صحائف ناظر کیے یہ مختلف دور کے اندر مختلف اقوام کے لیے اللہ کی طرف سے قدا کا فہمان و اکرام کی صورت میں ناظر ہوتا تھا چونکہ قدرتِ الٰہی کا یہ خیصلہ تھا کہ اللہ تعالی نے دین کو اپنے پیارے حبیبِ لبیو جنابِ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مکمل کرنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ربِ قریب نے حجت الودا کا موقع تھا سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا اور حضور کی معایت میں کموں پر سوالناک صحابہ اور صحابیات حاج میں موجود تھے اور سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبلِ رحمت پر موجود تھے اللہ کے حبیبِ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنی پر بیٹھ کر خطبہِ حج ارشاد فرما رہے تھے اور اسے خطبہِ حج کے دوران خدا مندِ قردوس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پر وہی نازل کی اور وہی کیا نازل کی اللہ نے وہی کے اندر نازل فرمایا کہ اے حبیبِ کریم آج کے دن آپ کے رب نے آپ کی ذات پر اپنے دین کو مکمل کرتی ہے آپ الفاظ دیکھئے شناو دیکھئے مقام دیکھئے وحیرِ الٰہی دیکھئے اور کلامِ الٰہی دیکھئے اور خدا کی طرف سے عظمتِ قصطفہ کا اعلان دیکھئے اور عظمتِ قرآن کا اعلان دیکھئے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آج کے دن آپ کی ذات پر آپ کے رب نے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْوَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور قیامت تک ربِ کریم نے جتنی نعمتیں نازل کرنی تھی قیامت تک اللہ نے اس انسانیت کو جتنا عروج عطا کرنا ہے قیامت تک اللہ تعالی نے اس انسانیت کو جتنی عظمتیں عطا کرنی ہے قیامت تک اس ربِ کریم نے اس انسانیت کے اوپر جتنا عروج عطا کرنا ہے جتنی رحمت پرسانی ہے محبوب آج کے دن خدا نے اس کو آج کے سینے پر ادار دیا ہے اب جس کو جو بھی ملے گا وہ آج کے سینے سے ملے گا آج کے قرم سے ملے گا آج کی نگاہ سے ملے گا آج کے فیرض آپ سے ملے گا اور یہ اس سے پہلے جتنی قیامت تک کے لئے نازل ہوئی وہ ساری کی ساری قرآنی حکیم فرقان مجید کے نزول کے بعد منصوب ہو گئی اور اللہ نے قرآن کو قیامت تک کے لئے ناسے کر دیئے اور ساتھ بھی یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پور نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے اس کے لئے رب کریم نے تاکہ قیامت تک یہ کلام محفوظ بھی رہیں اور لوگوں کے لئے ذریعہ نجات بھی رہیں وردب کا سبب بھی رہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے اس مقدس کلام کے لئے اور قرآن حدیم کی حفاظت کے لئے تاکہ قیامت تک اس قرآن کو وردہ محفوظ کر لے سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب کیا قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کروں کیا کروں اور دریاؤں اور سمندروں پر نازل کروں تو قرآن یہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن کو آسمانوں اور زمینوں کے اوپر نازل کر دیا جائے تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں خدا کے سامنے معذرت چاہیے کہ اللہ ہم اس قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں نے خوفِ الہی کی وجہ سے کہا کہ الہی ہم تیرے اس قرآن کے جذبے کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے کیوں کہ پہاڑوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا نا کہ رب عرلی قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے تجھے دیکھنا چاہتا ہم تیرا دیدار کرنا چاہتا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ فرما اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ لادنے پیغمبر تھے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لنگ ترانی موسیٰ مجھے دکھانے میں اپنا جلوہ دکھانے میں تو کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے لیکن تو میرے جلوہ نور کو اور میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکے چونکہ موسیٰ علیہ السلام لادنے پیغمبر تھے انہوں نے کہا جی برداشت کر سکا یا نہ کر سکو خدا کے جلوے میں بنتا ہو جاؤں اللہ میں ضرورت تیرا جلوہ دیکھتا ہوں تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ کے اوپر ایک تجلی نازل کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پہر را موسیٰ صائبہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو دوسرے آپ کے ساتھ ہی تھے وہ سارے کے سارے پہ ہوش ہو گئے پہاڑ خوفِ الہی اور تجلیتِ الہی کو برداشت نہ کر سکا تو ریزہ ریزہ ہو گیا اب پہاڑ میں بھی جو ہے وہ قرآنِ الہی کو لینے سے انکار کر دیا لہا کہ الہی ہم اس کا بھوج برداشت نہیں کر سکتے اب چونکہ اللہ تعالی نے قیامت تک اس دین کو بھی مکمل کر لیا تھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا اللہ نے انتخاب کیا اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا عزاد عطا فرمایا وہ عزاد یہ عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کو رب کریم نے خاتم النبیین بنا کر لیتا کہ آپ کی ذات پر انبیاء اکرم نبیوں کی نبوت بھی ختم ہو رہی ہے اب آپ کی وہ محبوب جس کی خاطر خدا پوری کائنات کو آدم سے وجود عطا فرما رہا ہے حدیثِ قدسی کے اندر اللہ فرماتا کہ لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِمْسِ کہ حبید اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنوں اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا میں زمین اور زمان کو پیدا نہ کرتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا میں سندروں کو پیدا نہ کرتا میں کسی کی مخلوق کو پیدا نہ کرتا ہوں جب اندھا نے اپنی کسی مخلوق فرمائے کہ جو کی میں نے مخلوق پیدا کی ہے وہ اس لیے پیدا کی کہ محبوب آپ کو دنیا میں بھیجنا ہے تو پہلے جلے کہ پوری کائنات جس کے صدقے اندھا نے عطا فرمائی پھر اس محبوب کو اندھا نے خاتم النبیین بنایا اب جیسا محبوب کا مقام تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس محبوب پر کلام بھی ایسی نازل کی جائے اس محبوب کو کتاب بھی ایسی دی جائے جس طرح وہ خاتم النبیین ہے اس طرح اس کی کتاب بھی خاتم کتب ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرمان مجید کو خاتم کتب بنا کر بھیجا اور اسی وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو قرآن حکیم ہے اس کو اللہ نے دوسری دماغ کتابوں پر اس طرح تذیلت ابا فرمائی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام کو اپنی اس کی مقدس کتاب کو اس مقدس پرانے قریب کو تمام کلاموں کے اوپر اور تمام کتابوں پر اس طرح فضیلت ہے کہ جس طرح خدا کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے جس طرح اللہ کی اس کی مخلوق پر فضیلت ہے اس طرح قرآن کی باقی تمام کتابوں پر فضیلت ہے اب اتنی ازین کتاب جس کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا دریاؤں نے انکار کر دیا سمندروں نے انکار کر دیا آسمانوں نے انکار کر دیا زمینوں نے انکار کر دیا اب اس کلام کو اللہ نے نازم بھی کرنا ہے اب اس کلام کے لیے ذات کی ایسی چاہیے جو اس بوجھ کو گرداشت کر سکے جو اس کے انوار کو اپنے سینے میں سمیت سکے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سینہ مصطفیٰ کا اطلاع اللہ نے اس قرآن کو میرے مصطفیٰ کریم کے سینے پر نازل کیا اور پھر صرف اس طرح نازل ہی نہ کیا بلکہ دنیا میں یہ حصول ہے کہ یہ بچے نے حفظ کیا ہے تو اس کو اپنے استاد کے سامنے زوانوں میں تلمز دیکھ کرنے پڑے اسی طرح سے دنیا میں کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو اپنے قرآن پڑھنے کے لیے استاد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اب قرآن دیکھیں ایسا قرآن ہے کہ خدا اپنے محبوب پر نازل کر رہا ہے اب اگر دنیا میں کوئی بندہ محبوب کو کوئی کتاب پڑھاتا یا محبوب کو سکول پڑھاتا یا حضور علیہ السلام کو کوئی تعلیم دیتا اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے نبی امی کہتے ہیں نا اس کا کچھ بجمذر قسم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ نبی امی کا معنی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے انپڑا تو آپ اس کو اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں جو مستقا کو پڑھا سکے دنیا میں اگر کوئی ہوتا دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو استاد کی ہوتا ہے وہ شاید سے افضل ہوتا ہے اگر دنیا میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی تو ہے لیکن آپ سے افضل آپ کا استاد ہے کہ اس نے آپ کو پڑھایا ہے اب چونکہ سرکارِ دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلی کے کائنات ہیں سرکارِ دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سید القائنات ہے کہ اب ایسا محبوب جو خاتب النبی جید ہے ایسا محبوب جو امام الانبیہ ہے ایسا محبوب جو دنائے شبِ اسرہ ہے ایسا محبوب جو صاحبِ قرآن ہے اس محبوب کے لیے ضروری تھا کہ اس محبوب کا انتخاب جب رب نے کیا تو پھر اللہ نے اعلان کیا الرحمن علم فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ رحمان کا کلام ہے اور رحمان نے خود اپنے محبوب کو یہ قرآن پڑھایا ہے اللہ نے محبوب کو اس قرآن کا علم اطاع فرمایا ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں مصطفیٰ کی مثل نہیں ہے کائنات میں حضور کی مثل کوئی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو میں نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا اور پڑھانے کے بعد میں نے چاہا کہ میرا یہ کلام قیامت تک محفوظ رہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا سینہِ مصطفیٰ کا انتخاب اس قرآن پسرکار کے سینہ ہے اور جب جبریل علیہ السلام کو وہی لے کر آتے تھے تو حضور علیہ السلام کی بزا بیت پوری صورت لے کر اترتے تھے اور پھر حضور علیہ السلام کی کوشش جو ہوتی ہے کہ میں جبریل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھوں صورت واقعہ کے حضور اللہ نے اس قرآن کو بیان فرمایا کہ میں جلدی جلدی قرآن کو پڑھوں تو اللہ رب العالمین نے وہی ناظر کی اللہ نے فرما کہ محبوب آپ کو اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں آپ کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ صرف ان الفاظ کو جو جبریل آپ کے پاس لے کر آئے ہیں ایک دفعہ زبان سے دھورا دیا کریں جیسے ہی آپ کی زبان سے الفاظِ قرآن نکنیں گے آپ کے سینے میں نجھ کرنا ہے یہ آپ کے رب یہ آپ کا رب آپ کے سینے میں اس قرآن کو نجھ کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے سینہِ مصطفیٰ کا انتخاب کیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا قرآن یہ ہمارا کلام ہے ہمارا اور ہم نے اس کو ناظر کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اس کی حفاظت اللہ نے سینہِ مصطفیٰ کے ذریعے کیا پھر یہ فیض سینہِ مصطفیٰ سے صحابہ میں منتقید ہوا صحابہ سے تابعین میں منتقید ہوا تعالیٰ سے تابعین میں منتقید ہوا آئیمہِ مجتہدین میں منتقید ہوا اور قیامت تک یہ حفاظ قرآن کے ذریعہ آج اگر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے لوگ دیکھیں اسلامی فوگیاں پھیاب رہا ہے اب جگہ پہ اور اسی طرح ترہ ترہ کی سالسیاں ہو رہی ہیں آج اگر دنیا میں کوئی بڑی سی بڑی سالسش کر کے اور یہ سالسیاں کی بھی گئی ہیں تاریخ اس کی گواہ بھی ہے کہ یہ پلان برایا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں روح زمین کے اوپر جتنے قرآنی بنوصے ہیں ان کو ہم خرید کر ان کو جمع کر کے ہم ان کو سمندر مرد کر دیتے ہیں کہ دنیا میں قرآن رہے گا جی تو کوئی پڑے گا کہتے ہیں یہ ایک پلان بنایا گیا ہے پھر جب یہ پلان بنا چکے تو پھر انہوں نے سوچا جو کتابی شکل میں جو قرآن موجود ہے اس کو تو ہم خرید سکتے ہیں اس کو تو ہم جمع کر سکتے ہیں لیکن جو قرآن اللہ نے لوگوں کے سینوں میں محبوظ کر دیا اور اس وقت روح زمین پر حفاظِ قرآن بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں یہ کیوں کہ خدا کی طرف سے یہ قرآن کی حفاظت کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ جو ہمارے بچے حفظِ قرآن کر رہے ہیں حافظ محمد عوارش نے جو ہے قرآن پاک نیو مدینہ محصد سے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے یہ خدا کے فضل سے کی ہے اور اس سینے کا انتخاب خدا کی طرف سے اور مبارک بات کے مستحق ہیں اس کے اصادزہ اور اس کے خاندان اور اس کے والد ہیں اور اس مسجد کے تمام متعلقین کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حیث کو قرآن کی آنکھ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حفظِ قرآن ہوتا ہے اس کا قرآن پڑھنا خدا کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اس طرح وہ دنیا میں دیکھیں جب ہمارے حفظ کرتا ہے یہ حفظہ موجود ہیں کالی صاحب کو پتا ہے کہ بچہ ایک سبق یاد کرنے کے لیے ایک رکو یاد کرنے کے لیے اسے کئی کئی مرتبہ پڑھنا مقی بسا آگاتہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی کئی سو مرتبہ اسے پڑھنا پڑھنا کئی کئی درجن مرتبہ اسے پڑھنا پڑھنا کئی کئی مرتبہ اسے پڑھنا پڑھنا پھر اسے پڑھنے کے بعد جب وہ یاد ہوتا ہے پھر اس کو روایز کرتا ہے ریوائز کرتے ہوئے کیا کرتا ہے سبق سناتا ہے سبق سنانے کے بعد جس سپارے کو پڑ رہا ہوتا ہے پھر وہ سبق کے ساتھ سناتا اس کو سبقی کہتی ہے کیوں کہ تاکہ جو تازہ تازہ بچے نے پڑا ہے وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے نکل نہ جائے پھر اس کے ساتھ جب پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے مثلا ایک بچہ بارہ سپارے کا آخذ ہے وہ بارمہ سپارے حیث کر رہا ہے اب میں بارمہ سپارے کا سبق بھی سنائے گا بارمہ سپارہ ساتھ میں مطور سبقی سنائے گا اب اس کے پہلے جو گیانہ سپارے ہیں اس کو سبقی بھی فکر رہے گی اس سبقی اس بارے سپارے کی بھی فکر رہے گی اور پیچھے جو گیانہ پڑے ہوئے انہوں کی بھی فکر رہے گی کہ وہ ذہن سے نہ بھی کر جائے گی اب وہ کیا کرتا ہے بچہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا استاد کیا کرتا ہے اس کو تو اس کے ذہن میں ترقیب ڈالتا ہے ترقیب کیا ڈالتا ہے کہ تم پہلے سبق سنا سبق سنانے کے بعد سبکی سنا اور سبکی سنانے کے بعد سبکی وہ سپارہ جس کے اندر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے سبکی سنا اور سبکی سنانے کے بعد پھر کیا کر پھر تم جو پیچھے جتنے سپارے پڑھے ہوئے ہیں میں ایسے ایک ایک سپارہ بطور منظر سنا آکے ترہا پیچھے والا سبک بھی رواید ہوتا رہے قرآن بنتا ہے کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ اس نے اس قرآن کو کتنی دفع پڑھا ہوا کتنی مرتبہ پڑھا ہوتا ہے کتنے مرتبہ ہے کہ لفظ کو بار بار دوراتا ہے بار بار دوراتا ہے پھر جا کے بندہ حافظ قرآن بندہ کہنا بہت آسان ہے اب دیکھیں ایک تو بار بار پڑھ رہا اور پھر نبی پاک نے فرمائے کہ ہر افتر پدلے میں اللہ دس نیکی آنا فرماتا ہے اور پھر کتنی دفعہ اس حافظ قرآن میں قرآن کو حق کرنے کے لیے پڑھا کتنی نیکی ہیں اس کے دامن کے اندر آئے اس کا کوئی شمار کر سکتا ہے یہ سارا خدا کا کرم ہے یا کہ نہیں ہے اس لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے جسے حضور ارسلام نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن کا قرآن پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ قیامت کا دن ہوگا محشر کا میدان ہوگا اہل جنت کے لیے فیسنا کیا جا رہا ہوگا اور لوگوں کو ان کی آمان کے مطابق اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ اس کو جنت کے فلا حصے میں پہنچا دو فلا منظر میں پہنچا دو فلا منظر میں پہنچا دو فلا منظر میں پہنچا دو فرمایا اس حساب کے دوران ایک لائن وہ بھی ہوگی جس نے دنیا میں قرآن پر حفظ کی فرمایا اللہ اس کو مخاطر کر کے فرمائے گا اب مجھے بتائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ میدان محشر ہو اور سامنے نورانی کرسی لگی وممبر لگا ہوگا مقام محمود لگا ہوگا اس کے اوپر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوگا اور سامنے حافظ قرآن آئے اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ میری خاطر میرے قلام کو حفظ کرنے والے اور دنیا میں بار بار اس قرآن کو پڑھنے والے اس لیے پڑھنے والے کہ خدا اس کو میرے سینے میں محفوظ کرنے خدا جو قواری عداب بڑی پسند ہے یہ حدیث کا پر قفوم آپ کے ساتھ پیش کرو کہ خدا تو عدی عداب بڑی محفوظ ہے لہذا تمہارا رب یہ چاہتا ہے اب تو کہہ کر فرمائے کہ اس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا جاتا تھا اس طرح ایک ایک آیت پڑھتا جائے اور جنت میں اپنا درجہ پیہ کرتا جائے فرمائے حافظ قرآن پھر وہاں پر ایک دخواہ اللہ کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے منظر دوبارہ سنائے گا ایک مرتبہ پھر منظر سنائے گا اور پھر حضور سے اس منظر کی منظر کشی کرتے ہیں سکار فرمائے کہ حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا جب ایک آیت مکمل ہوگی اللہ اس کا جنت کا ایک درجہ پرند کرتا دوسری آیت مکمل ہوگی خدا اس کا دوسرا درجہ پرند کرے گا تیسری آیت مکمل ہوگی خدا اس کا تیسرا درجہ مکمل کرے گا اللہ حاضر کیاست وہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا حتیٰ کہ چھے ہزار چھے سو چھے سو آیاتِ قرآنی ہے اس کی سورہ فاتحہ سے لے کر ونناس تک مکمل ہو جائے گی خدا فرمایا کہ اے حد لگا تک کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی بعض ہمارے علاقوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ فلانے چیز اتنی اوچھی سی کہ انہوں تے خود اس شملہ گر جان لگے نہیں لگے تو قیامت والے دن جنتی حافظِ قرآن کے منظر اس کے مرتبے کو دیکھتے جائیں گے ایک منظر دو منظر تین منظر چار منظر پانچ منظر چھے منظر سات منظر آٹھ منظر نو دیس گیارہ بارہ ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار چھے ہزار چھے سو چھے سو منظریں جب تیہ کرے گا حافظِ قرآن کو چھے ہزار چھے سو چھے سو منظریں تیہ کرے گا تو خدا فرمائے گا یہ تیرا مقام ہے اب یہ دنیا ساری دردوں سے نیچے ہوگی اور پھر صرف یہ ہی نہیں حضور نے فرمایا کہ جس حافظِ قرآن کے والدین کو خدا بندے قدوس قیامت والے دن تو آج پہناے گا اس کے آسات ذات و آدات آج پہناے گا یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کے اپر بہت ساری باتیں ہیں دل کرتا ہے بندہ بیان کرتا ہی رہے لیکن چونکہ آج خوشی کا موقع ہے آئی یہ جو باتیں ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ہمارے میں یہ تھوڑی سعادت ہے کہ ہماری اس نیو مدینہ مسجد میں پشلی سب پشلے سے پچھلے ساریس بچے کے بھائی نے حافظ کیا تھا اس کی دستار ہوئی تھی اب اس نے کیا ہے پھر اسی طریقے سے اوہ سرے ہمارے حفاظ یہ حافظ صاحب بیٹھیں حافظ انشان اس کے ماشاءاللہ پچیس سے زائد سپارے ہو گئے تو اسی طریقے سے اور دو تین ہاف روحات ہیں کوئی پچیس میں سپارے میں ہے کوئی ستائیس میں سپارے میں ہے کوئی چوبیس میں سپارے میں ہے ہر سال انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حافظ آپ کو ملے گا جس کی ہم یہاں بیٹھ کے سنیمیلیشن کریں گے یہ فیض ہے قرآن کا یہ قرآن کا فیض ہے اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے آپ لوگ منسلک رہیں مسجد کا فیض ہے اس مسجد کی خدمت کریں مسجد کے اندر جائے اس کا خیار رکھیں یہ خداوندِ قدوس نے اس دیارِ غیر کے اندر ہمیں توفہِ نور دیا توفہِ رحمت دیا توفہِ کرم دیا ہے حضرت تعالیٰ اس بچے کو قرآن کریم کی براقات میں سے فرمائے اور یہ حفظِ قرآن کے سپیشی کے موقع پر ہم ان کو دستارِ فزیرت سے بھی نمازے گے مسجد کی طرف سے سندِ حفظ سے بھی نمازے گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ بچہ آپ کے سامنے تلاوتِ قرآن کرے کچھ سنتے پڑے تاکہ آپ دے دیگی کیا آپ کے بچے نے اس طرح قرآن پڑا بٹے یہاں ہوں محافظ محمد عوارش آپ کے سامنے آخر قرآنِ حکیم فرقانِ منجید کی آیاد بھی تلاوت کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ساتھ کریں اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دینكم واليد بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هو اللہ وحد اللہ صمد لم يرد ولم يولد ولم يقول له كفواً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هو اللہ وحد اللہ صمد لم يرد ولم يولد ولم يقول له كفواً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هو اللہ وحد اللہ صند لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم كل اعوذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسک اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم كل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شرق رسواز الخنس الذي يوسفس في سدون الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظيم صلق اللہ علیہ وسلم صلق اللہ علیہ وسلم حضرت موکرم مولای صلی و سلیم داری من احساس 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 موسیقی 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 نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یادہ نبی پاک کے صدق حافظ محمد عوارش کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور قرآن حکیم فرقان مجید جو انہوں نے حفظ کیا ہے اس کا ثواب ان کے تمام آباؤ اجداد جتنے بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اللہ ہم سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما سب کے درجات کو اللہ بلان فرما سب کو جنت الفردوس میں عالی وقام عطا فرما اس مسجد کے جتنے بھی منتظمین ہیں انتظامیہ ہیں احواب ہیں محبین ہیں معاونین ہیں اور جو طلابہ ہیں اللہ ہم کی عمروں میں رزق میں روزگار میں برکتیں عطا فرما اس ختم قرآن کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمتا اس کے والدین کو اس کا صدح عطا فرما اس کے والدین کے گربار میں رزق میں روزگار میں کاروبار میں مال میں جان میں عزت میں آگوں میں اولاد میں برکتیں عطا فرما یا ربے کریم ہم نے جو بیمار ہیں انہوں کو شفاہ عطا فرما ختم قرآن کی اس برکت سے اللہ ہم سب کی گروہ میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کو تکمیل کی توفیق عطا فرما تکمیل کے بعد اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم ان کے جو استاد مہترم ہیں جنہوں نے محنت کر کے اس کو حافظ قرآن بنائے اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں برکتیں عطا بھی جتنے آسات سا یہاں معلم اور معلمات جو یہاں پر پڑھا رہے ہیں اللہ سب کے دروں میں برکتیں عطا فرما سب کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما ہم سب کے گنہوں کو معاف فرما صغیرہ گنہوں کو معاف فرما قبیرہ گنہوں کو معاف فرما دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما امدن اور خطاہن گناہوں کو معاف فرما یا ربے کریم اس بچے کی تمام نیک دلی جائز حاجات اور مقاسد اور مرادوں کو پورا فرما اس کو برائٹ سیچر عطا فرما بہترین مستقبل عطا فرما روشن مستقبل عطا فرما زندگی میں اللہ اس کو عروج عطا فرما اس حفظ پران کی برکت سے عطا اس بچے کو آدم دین بننے کی توفیق عطا فرما دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اہل سنت و جماعت خانفی بریلوی مسدق پر قائم رہنے پر توفیق عطا فرما اسی پر زندگی گذارنے کی توفیق عطا فرما اسی پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما یا ربے کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدق عالم اسلام پر کرم حتم قرآن کی اس مجلس کے صدقے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما حتم قرآن کی برکت سے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دنیا بر کے محکوم اور مجبور مسلمانوں پر اللہ کرم فرما اے اللہ اپنی آفیت سلام کی اور پناہ عطا فرما اس کے حفظ قرآن کے اندر اس کی تدریس کے اندر اس کی تعلیم کے اندر جتنے جتنے بھی احباب کا کسی بھی حوالے سے کنٹریبیشن شامل پہتا سب کو اس کا سیر عطا فرما سب کو اس کے جزا عطا فرما برکت ان اللہ و ملائکتہ یا سلون علن نبی یا ایوہا اللزین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیم وہم سلیم وسلمون علی سیدن انبیاء والحرسلین وعلا آلہ ویبین واسحابہ تائرین اجمائین برحمت کے یا حمر راجلین آپ تمہیں حضرات کو مبارک ہو ابھی آزام ہوگی نماز ہوگی نماز کے بعد پھر سب عدرات